السلام علیکم ورحمت اللہ گلوبل اسلامی ایڈوکیشن میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاس نبوت کے حوالے سے اسلامی عقائد کی آج دوسری کلاس ہے آج کی کلاس میں بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ تک اللہ تعالیٰ کی نے بہت نبی بھیجے قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کے اسما مبارکہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت دعوود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ذل کفل علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت اور حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے مراتب میں فرق ہے بعضوں کی ردبیں بعض سے عالی ہیں سب سے بڑا ردبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات جدہ جدہ انعیت ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کمالات تو بہت زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں خدا کی راہ انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے ملتی ہے اور انسان کی نجات کا دار و مدار انہی کی فرما مرداری پر ہے ناظرین اے کرام انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اور معجزے کا ذکر نہ ہو سو سب سے پہلے یہ سننے کے معجزہ کسے کہتے ہیں وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو جیسے مردوں کو زندہ کرنا اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا انگلیوں سے چشموں کا جاری کرنا ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں معجزات انبیاء علیہ السلام سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہیں معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے مقابل سب لوگ آجز اور حیران ہیں ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے چاہے زدی دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں ان میں سے میراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے نبی یا رسول نے نہ پایا تھا خداوند عالم کا جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کلامِ الہی سنا آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے جنتوں کی سیر کی دوزخ کا معاینہ فرمایا مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کی راہ میں جو قافلیں ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے ناظرین محترم اب نبوت کے متعلق اسلامی عقائد کے حوالے سے سوال و جواب سماد فرمائے یہ سوال و جواب آپ خصوصی طور پر بچوں کو زبانی یاد کرائیں اور خود بھی یاد کریں کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی فقط مرد کوئی عورت نبی نہیں ہوتی کیا غیر نبی کے پاس بھی وہی آتی ہے؟ وہی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتا جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہو جاتا ہے کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ ہاں فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں معصوم کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس کی وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ انبیاء اور فرشتوں علیہ السلام کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں علمِ اسماء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا اس کو علمِ اسماء کہتے ہیں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں اور سجدہ عبادت یہ تو پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا ناظرین محترم آیت کی کلاس میں یہی خدم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور قرآن کریم کے حوالے سے مزید اسلامی عقائد سنیں گے اور یاد کریں گے آئی ہوب کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو شیئر کریں لائک کریں جدہ کم اللہ خیرہ تینکیو مولیہ سلی و سلیم دائمًا آبادًا علی حبیبکا خیر الخنک کلی ہی میرے